دنیا کامیہ بھی نہیں دے سکتی نماز کو چھوڑنا کیا ہے اب اتنے فضائل کے بعد چونکہ وقت نہیں ہے اس کے فضائل کموں پیش نماز کی اگر قرآن حدیث نے نکالے جائے تو عصیز زیادہ ہوتے ہیں میں بس وقت نہیں تھا لیکن میں گنوا ہوں گا آخر میں خلی صرصری صرصری بولتا جاؤں گا انشاءاللہ کچھ تو گنوا دیں نماز چھوڑنے والے کا کیا انجام ہوں گا اور نماز چھوڑنے کے ہمارے بہانیں دونوں رکھوں گا میں انشاءاللہ اور وہ بہانوں کا ازالہ بھی کروں گا صرف نماز کے حمد بتانے میں معاملہ ختم نہیں ہوں گا اس کے بہانیں بڑے ایک سیک ہمارے پاس اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے انشاءاللہ وہ بھی رکھوں گا نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوں گا یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں جو انسان نماز چھوڑنے والا انسان وہ کافر ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا بہرحال سب سے پہلی میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے نماز کو ترک کرنے والا نماز کو چھوڑنے والا اس کا سب سے پہلا نقصان یہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے وہ شرک کرتا ہے تارے کے نماز نماز کو چوڑنے والا انسان مشرک ہوتا ہے آئیے دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں اللہ رب رضا فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر تیس آت میں اکتیس سورہ فرماتا ہے مونیبین علیہ وَتَّقُوا وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ مونیبین علیہ متقین المؤمنوں کی صفت ہے گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کے طرف پلڑ جاتے ہیں انعبت کرتے ہیں لوٹ جاتے ہیں وَتَّقُوا اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں وَاقِيمِ السَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا وہ ہے نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا اللہ رحم کرے نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں مصنط احمد کی روایت ہے تَرَقُ السَّلَاةِ الشِّرْقِ نماز کو چھوڑنا شرک ہے لفظ کے ساتھ بلکل جملہ ہے نماز کو چھوڑنا شرک ہے اس لئے کہ جس رب نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے اس کا مطلب کسی نہ کسی اور چیز کی عبادت تمہارے دل میں رجبس گئی ہے نماز کو چھوڑنا شرک ہے آگے جو ہے آپ سنم کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے جب میں چھوٹا تھا ایک مرتب والی صاحب نے کتاب لائل کا بائر کبھی رگو نہ ہو کی کتاب جو وہ کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہوگا تھا چھوٹے بچے ہونے کے ناتے بڑا جوش و جذبہ تھا کیا آنے والا ہے اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھیں ہوں گے ہم ایسا سنچ جاتے ہیں چھوٹے ہونے کے ناتے اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی جو پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے ایک ہوتا ہے کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں کبھی دیکھیں نہیں جب ہلکا بائر کتاب آگئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہے نماز کا چھوڑنا چھوٹے بچے ہونے گناہ تھے ہم تو ایسا سنچ جاتے ہیں اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنی ہوں گے یہ تو دیکھیں نماز کا چھوڑنا اور ہم جو جس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا ہم کو لگا ہے تو کتاب غلط ہے تو لوگ غلط ہے مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کہ کبھیرہ گناہ ہے ہمیں نہیں پتا تھا چھوڑے تھے اور ہم کو لگا کبھیرہ گناہ ہوتا ہے اسے جو مسلمان اور سمائی میں دیکھتے بھی جنگیں کوئی کرتے ہیں نماز کا چھوڑنا تو آج کیا عاملہ ہے آپ اسلام فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے کافر سمجھتے ہیں کافر ہے آئیے سنیئے الفاظ جو ہے یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب وہ تحذیب کے روایت ہے سعبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرخ جو ہے نماز ہے اس لئے کہ آپ نے فرخ اسے ترک کرنے والا بندہ مشرق قرار پاتا ہے بندہ انسان ایمان کفر کے بیچ میں فرخ نماز ہے اس لئے کہ یہ نماز چھوڑنے والا آپ فرماتے ہیں مشرق ہو جاتا ہے اور شرک کرنے سے وہ کفر بھی کر لیتا ہے شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرخ نماز ہے اسے ترک کرنے سے بندہ مشرق قرار پاتا ہے کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائی یا کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر تو وہ تلمل ہو جاتا حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا چونکہ میڈیا نے بتایا ہے اتنا کافر بولتا ہے یہ کافر بولتا ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز کو چھڑنے والا کافر ہو جاتا ہے اور وہ مشرق بھی ہوتا ہے اس لئے کفر کرتا ہے اب ہر کسی کے اپنی چوائس ہے جو اختیار کرنا چاہتا ہے کریں ایک طرف ایمان ہے اس کے کچھ تخاظے ہیں ایک طرف کفر ہے اس کے کوئی تخاظے نہیں جو چاہے کرو دنیا میں کفر قد ہو جاتا ہے ایمان کے تخاظے ہے اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے اسی طرح جو آپ صاحب فرما دے صحیح مسلم کی روایت ہے انسان اور شرق اور کفر کی بیچ کا فرق نماز ہے شرق اور کفر بیچ کا فرق نماز ہے ایک انسان ہے اگر وہ شرق اور کفر پہ نہیں ہیں تو فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے اب ہم اپنے آپ کو کس میں دالے ہم خود سون سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی چھوڑ رہے ہیں اس سے آگے بڑھئے اس سے آگے بڑھئے اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے اس درجہ بھی انسان مشرق ایک درجہ ہے کفر ایک درجہ ہے کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے معلوم آپ وہ کیا ہے نفاخ اس لئے کہ نفاخ منافقت کفر کا ایک عالیہ عالیہ قسم ہے اس لئے اس کی سنزا سب سے نیچلی ہے تو ایک نماز جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو جاتا ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ نصہ سورہ نمبر چار آت میں ایک سو بینیالیس میں جب منافق نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے اور جو کچھ پڑتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا کیا فرمایا منافق کی صفت کیا نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے اور اس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا تو منافق اسی طرح متفق علیہ روایت صحیح بخیاری و صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے منافق پر فجر و عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے اللہ ہم پر رحم کریں واقعے میں ہم پر فجر و عشاء کی نماز مشکل ہو گئی ہے منافق پر آپ نے کہا صحیح مسلم کی ریاضی ہم نے فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہو جاتا ہے اور کوئے کی ٹھونگے سرزمین پر مارتا ہے اور اثر کی نماز عدا کر لیتا ہے وہ اتنی سستی کی سورج ڈوب رہا لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے اٹھتے ہوئے جاتا ہے اور چار رکعت تاکہ مسلمانوں کو بتا ہے میں مسلمانوں بھائے کافر نہیں ہوا اور ٹھونگ مارتا ہے چار مطلب چار سجدے مطلب اس نے نمازیں پڑی اور اس کے بعد ختم کر دیتا ہے تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑے اس لئے کہ انہیں پتا تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائیں گا اللہ رحم کرے ہم پر ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر تھڑا لیش نمازیں چھوڑے تھڑا لیش نمازیں چھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے اس لئے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائیں گا ہم اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد تھڑا لیشن نمازیں ایک کے بعد ایک چھوٹ رہی ہے رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مسلیوں کے لئے ترستی تھی وہ مسجدیں جو پریشان ہویا تھی مسلیوں کے بوجھ اور وزن سے جگہ نہیں ہے راستہ نہیں ہے ہاؤز نہیں پورے پانی نہیں پورا چٹائی نہیں پورے راستے نہیں پورے بیلڈنگس نہیں پورے اور پھر ایک چاند اور آتا ہے عجیب چاند ہوتا ہے وہ بھی آئیں گا وہ بیدکل یا پرسو پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے مسجدیں پھر بھی ایران ہو جاتی ہے کہ کہاں چلیں گے وہ لوگ جو مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے ایک بات پھر ایک چاند دیکھ کر غائب ہو گئے پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے ہوئی اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا تھا مسلمان ہیں اگلے سال ستاویس رجب شبے میراج پھر تھوڑا سا یاد آتا تھا اور ارے اپنے مسلمان ہیں پندرہ شابان اس کو بھی ایک رات منا دے شبے برات پھر ایک یاد دہانی آتی جب ایک چاند دیکھتا رہے ترہ بھی پڑھنا اپنے گو چلو 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 اور چلے نماز کو پھر ایک چاند آیا سب گل سب گل تو اگلے سال مل رہے پھر نماز ایک معمول ہونا چاہیے ایک نظم ہونا چاہیے اور نمازیں ہم پر پانچ وقت فرض ہے ہر دن میں ان کی آخات میں منمانی نہیں کبھی بھوٹ کے پڑھ لو زہر کے ساتھ روز فجر چالو ہے